اسلام علیکم کیسے ہیں سب لوگ امید ہے خیریت سے ہوں گے تو آج میں آئی ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اس میں میں بنایا ہے چھولے کی بریانی یا کچھ لوگ سوچنے بھی کہتے ہیں تو اس کے لئے میں نے سب سے پہلے لیے تھی 1.5 کلو چانول اور اس کو میں نے بھگا کر رکھ دیا تھا بھیگنے کے بعد میں نے اس کا پانی نکال لیا تھا اور چھولے بھی میں نے لیے ہیں تقریباً آدھا کلو سوری ایک پاؤ وہ وہ میں نے اس کو بائل کر کے رکھ لیا تھا اور پھر میں نے لی تھی پیاز اور یہ 4 سے 5 ٹیمٹر لیے اور ہری مچھے 12 ڈھاми اور دو لیمو لگئے تھے اور زندھی پریانی کے محسابyst مزään اور میں نے ہ обнаружیا انہیں پیاز ٹیمٹر کو کٹ کر لیا تھا اور ہری مچھے آدھی انا میں نے کارتین تھی اور آدھی میں نے سابوتی ڈنڈیا نکال کر رکھ دیا تھا اور لیمو کو بھی AmbIX کے لیے ایک گردی میں نے پودینے کے لئے ایک گردی میں نے ہیرڈنی کے لئے وہ میں نے دھو کر کر لیا ہے اور میں نے پانی بائل کے لیے رکھ دیا تھا تھوڑی سی اس میں چال پانچ اور اس میں چاور ڈال کے بائل کرنے کے لئے رکھ دوں گی ایک سائٹ پر اب دوسری طریقے میں میں پتلی میں اوائل ڈال لیوں گی پیاز جلیتھی کٹی ہوئی ساری پیاز میں ایڈ کر دوں گی اس کو اتنا پکائیں گی کہ اس کا کلر جائے پیاز کا براؤن ہو جائے دیکھیں اس میں تھوڑی آدھی براؤن ہوئی تو اس کو چمچ چلاتی رہوں گی تو یہ اچھی طرح سے پوری پیاز براؤن ہو جائے گی جب یہ اتنی براؤن ہو گئی تو میں نے اس کے اندر تین کھانے کے چمچ ادرگ لیتن کا پیسچ ایڈ کیا ہے ادرگ لیتن ڈالنے کے بعد جو اس کو اچھی طرح سے بھونیں گے تاکہ ادرگ لیتن کی جو سمیل ہے وہ خطہ ہو جائے ادرگ لیتن پورا بھون گیا تھا اس کے بعد میں نے جو تینوں مسالے کے پیکٹ تھے وہ سب میں اس کے اندر ایڈ کر دوں گی اور پھر اچھی طرح سے وہ پورے مسالے میں پیاز کے اندر مکس کر لوں گی اور اس کے ساتھ ہی پھی ٹیماتٹر کٹ کے تھے وہ ٹیماتٹر میں اس میں ڈالوں گی اور ہری ملچے جو میں نے کٹی ہوئی ڈال آپی کے اندر دوں گی اور اس کے اندر خوابت تھی وہ بھی آدھ میں اس کے اندر ڈالوں گی اور لیمون جو میں نے کاٹے تھے اس کے بھی میں تقریباً چاہ سلایسے اس کے اندر آیڈ کر دی ہیں یہ میں اس کو تھوڑ دیر کے لیے پکاؤں گی تقریباً پانچ میٹ کے لیے ٹیماتر کو میں پکا لوں گی اس طرح میں نے اس کو کچھ دے کیلئے پکنے کیلئے چھوڑ دیا تھا پھر اس کے بعد میں نے اس میں تھوڑی سے گرم مسائلے اور ایٹ کیے ہیں تیز پات کے میں نے تین سے چار بتے لیا وہ میں اس کے اندر ایٹ کروں گی اور پھر گرم مسائلے میں دارچینی کی تین چھوڑی چھوڑی سی لگ لیا ایٹ کروں گی اور چار جو ہے لانگ اور کالی میچے میں ایٹ کر لیا وہ میں اس کو اچھی طرح سے مکس کر لوں گی اور پھر جو میں نے چھوڑے پوائل کیے تھے وہ میں اس کے اندر سارے میں لان دوں گی اور اچھی طریقے سے پورے مسائلے میں میں اس کو مکس کر لوں گی چھوڑے ڈالنے کے بعد اس کو جب مکس کر کے میں تھوڑی ذری کے لیے پکنے کے لیے چھوڑ دوں گی اور پھر میں اس کے اندر ایٹ کروں گی پودینہ جو میں نے لیا تھا اس کا آدھا پودینہ اور آدھا ہرہ دنیا میں اس کے اندر ڈال کے پورے میں مکس کروں گی اور جو ہری میرچے میری بچے ہوئی تھی جتنی بھی اور لیمو بھی وہ سارے بچے ہوئے میں اس کے اندر ایٹ کر دوں گی اور اس کو اچھی طریقے سے مکس کر کے دو سے تین منٹ پکاؤں گی اور یہ سالن اس کا رڈی ہے تو پھر میں نے آدھا سالن الگ کر لیا تھا اور آدھا میں نے پتیلی میں چھوڑ دیا تو باقی جو چامل میں نے بوائل کر لیا تھے وہ چامل کی میں نے ایک لیئر اس کے اندر لگائی ہے اور اوپر سے اس پہ میں زردے کا رنگ ڈال لیا اب میں نے اس پہ پودینہ اور ہر دنیا تھوڑا سا ڈال لیا ہے اور سالن جو بچا ہوا تھا باقی وہ میں نے پورا اس کے اوپر ایک لیئر اور لگا دیے اور پھر جو بچے ہوئے چامل دے اس کے اوپر لگا دوں گی اس طرح میں نے پوری چاملوں کے لیئر کر لیا ہے اور پھر میں نے زردے کا رنگ جو لیا ہے اس کے اوپر میں دوبارہ سے اس کو ڈال دوں گی اور پھر جو باقی بچا ہوا ہرا دنیا پودین ہے وہ سارا میں نے اس کے اوپر ڈال دیا ہے اور میں نے اس کو ہل کی آنچ پر پندہ منٹ کے لیے دم پر رکھ دیا تھا تو میں نے اس کو چیک گیا ہے دوبارہ سے چمل چھلا کر مجھے لگ رہا تھا کہ اس میں تھوڑی سی کنی اور باقی ہے تو میں نے اس کو پورا مکس کرنے کے بعد دوبارہ ڈھکن منٹ کر کے پانچ پنٹ کے لیے دم لگا لیا تھا تو یہ اس کا فائنل لک ہے اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز میری ویڈیو کو لائک کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کرنا منت بھولیے گا اب آپ سے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ